اللہ تعالیٰ نے جس کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں اور ہمت اللہ عالمین بھی ہیں اور اُٹھ کی پوری تاریخ اور اس کو پوری صیرت کو میں نے پڑھا ہے کیونکہ میں پی ایس ڈی کیا ہے میں نے لنڈن میں کبی ریٹو سٹیڈی آف ورلڈ ریلیجن میں ورلڈ سیکیونسٹی سے پوری جب اسلامیک ہسٹری ہے یا حضور پاک کا پورا جو کردار ہے جو صیرت ہے اس میں کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دکھا کہ انہوں نے افنس کیا ہو یا اٹیک کیا ہو جتنے بھی لڑائیاں جو اسلام کی ہیں اس میں میں نے پڑھا ہے وہ سب ڈیفنس میں ہوئی ہیں اور پیار محبت سے سمجھانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں نے مکہ فتح کو میں نے پڑھا ہے جب وہ ڈاچی کے اوپر غلام کے ساتھ نمدار ہوتے ہیں اتنے مالک ہونے کے باوجود اتنی طاقت ہونے کے باوجود سب کچھ پورا اختیار ہونے کے باوجود اور سب جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے یا ان کے اوپر جو تنگ نظری رکھتے تھے سب کے سب در کے مارے رو رہے تھے کہ ابھی کیا ہوگا ابھی مکہ فتح ہوگیا ابھی اولی پروفیٹ یہاں پی آگئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ آگئے ہیں اتنا بڑا آئر کا مسلمانوں کا لگ کر وہ در کے مارے چھپ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولا ہے دس ہزار صحابہ تھے ان کے بعد میں نے آپ کو معاف کر دیا اور اتنی معافی سن کے کالرنس جو انہیں یہ دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں لشکر کے لشکر مسلمان ہو لے لگے ماشاہ اللہ اور جو انہیں تو اسی سے جو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک یہودی اس کی لاش جا رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کیا پڑھا ہے صحابہ آپ نے واہ واہ کیا پڑھا ہے سردان صاحب سلیوٹ کیا پڑھا ہے آپ نے صحابہ کرام نے پوچھا یہ تو جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے یہ کیا انسان نہیں ہے یہ انسانت کا یہ پیغام جو ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے جو چنٹیوں کو آگ لگانے بی بی جو تڑپ پٹے اس کیوں کو کیوں مارتے ہیں ایک آدمی نے پیشار کرتے ہیں مسجد نبی میں صحابہ کرام جو جتنے بھی تھے کبھی نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ناراض ہوئے غصہ ہوئے نہیں یہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے نا یہ کہاں پہ کیا کر رہا ہے اس کو پیار سے آگے سمجھا ہے اور اپنے صحابہ کو بولا تم صاف کرو یعنی پہلے وہ فارغ ہو جائے فارغ ہو جائے آرام سے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھے اور مجھے دکھ اس بات کا ہے صرف دکھ ہے مطلمانوں کے طرف سے چکوا ہے میں نے کیجے 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 کیوں کیوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ پرستی سے آپ کو توڑا بدھ پرستی توڑ کے بدھ رہت اللہ کے اللہ کے ساتھ آپ کو جڑا کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور پبلک کے بیچ میں مسلمانوں کے بیچ میں ایک پل کی طرح ہے جو رب کو پانا چاہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جائے گا کیوں کہ اسلام مکمل کیسے ہوتا ہے اللہ کی بیدانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رسالت کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے تو اتنا آپ کو آپ کے اوپر مہربانی کی مسلمانوں کو اوپر آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا اس کے ساتھ ساتھ محشر میں قیامت میں دن جیسے مالکی و مدینی یاکن امدو یاکن ازدہین سبان اللہ سبان اللہ کیا بات ہے سبان اللہ اللہ علم شریف میں آتا ہے قیامت کے دن تو قیامت کے دن مسلمانوں کو شفاعت ان کو جو ہے نا ان کے گناہ معاف کرانے کے لیے بھی انہوں نے ایک ذمہ واری دیئے سبان اللہ مسلمانوں کے اتنا بڑا جو ہے نا وہ پری میں بونس دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی عزت کو بقار زندہ کرنے اپنا پورا کل جو تھا وہ شہید میں کرا دیا یہ بھی انہوں نے کبول کر دیا مسلمانوں میری شکایت مسلمانوں کو یہ اتنے بڑے نبی اتنی بڑی جس کی صیرت ہو مسلمانوں نے کیا کیا گھر گھر کیوں نہیں گئے یہ دنیا میں جو بتم نہیں پھیلی ہے آج کے دنیا میں کسی میزائر کی ضرورت نہیں کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں کسی نیوٹران کسی نیوکیلہ ضرورت نہیں صیرت نبی کو لے کے گھر گھر اگر مسلمان جائے کیا بات ہے سردار صاحب کیا بات ہے آپ کھڑے ہو جائے گلے لگ جائے یہ بات ہے سبحان اللہ کیا بات اپنے 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 انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا جو ایکسپریکٹ انہوں نے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ایکچول مطلب کنمنز ہے نا پیغام پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے اف اگر مگر ہے ہی نہیں یہ تو یہ کہتے ہیں صاحب صحیح طرح سے ایکسپرور کیوں نہیں کیا پیغام کو کتنی اچھی بات ہے اور کسی اور پیغام کو نہیں اسلام کے پیغام کو ایکسپرور کیوں نہیں کیا